قطعہ پوٹوہار میں واقعہ کوئستانی نمک ایک خوبصورت پہاڑی سلسلہ جو دو دریاؤں جیل مرسن کی سنگم میں واقعہ ہے یہ پہاڑی سلسلہ بہارت مقبوزہ کشمیر سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے جو منگلہ کے مقام سے شروع ہو کر کالا باغ تک پھیلا ہوا ہے جو سطح سمندر سے ایک ہزار پانچ سو بائیس میٹر اچھا ہے دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کوئستانی نمک کے پہاڑوں کے بلکل اوپر کھڑا ہوں اور میرے پیچھے آپ کو یہ جو نیچے لائن نظر آ رہی ہے یہ جو اوپر سے چشمہ ہے جو اندار پہاڑوں کے درمیان سے ہوتا ہوا بلکل نیچے آئے یہ کشاپ کی طرف جاتا ہے کہ ابھی ہم کٹھا کے پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو یہ سامنے آپ کو بلکل وہ در لاسٹ میں اوپر وہ سفید رنگی پٹی نظر آ رہی ہے وہ دریائی جیلم ہے ٹھیک ہے جو پیچھے کشمیر سے ہوتا ہوا سیدھا آگے جدر سے جاتا جاتا سمندر میں جا کرتا ہے اور جدر سے نظار آپ کیونکہ یہ پہاڑوں کا بلکل انڈ ہے یہاں سے پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں اور آگے ہمار میدان ہے وہ شروع ہو جاتا ہے صحیح ہے اور ان جو سرک پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں ان کے اندر نمک پائے جاتا ہے اس علاقے میں صرف جبسم اور کوئلہ ہی نہیں بھلکہ نمک کرومائیڈ پوٹاشیم اور اس میں چائنا مٹی اور بہت سی مدنیات ان کے اندر پائے جاتی ہیں صحیح ہے اور ان پہاڑوں کو اللہ پاک نے ایک تو خوبصورتی کا راز بنایا ہے اور ساتھ میں ان میں بہت سی جنوار بھی پائے جاتے ہیں جن میں جنگلی ہیرین جس کو ہنڈیار بولے جاتا ہے وہ اس کے لئے جہاں پر جنگلی گائیں پائے جاتی ہیں یہ جو وائٹ کلر کی لائن ہے یہ اوپر سے چشم ہے ادھر سے پانی جو پہاڑوں کے ترمیان ہوتا ہوا تا آگے نکل جاتا ہے اور یہ اوپر سفید پٹی نظر آ رہی ہے یہ دریا جیلم گزر ہے ادھر سے اور اس پہاڑ کے ترمیان دیکھیں آپ تو مختلف کلر آپ کو نظر آئیں گے یہ اوپر یہ ادھر نیچے بھی یہ سرخ رنگ کی مٹی ہے جس کے اندر نمک پائے جاتا ہے اور یہ جو کالے رنگ کی مٹی ہے اس میں کوئلہ پائے جاتا ہے یہ دیکھیں سامنے اور یہ ادھر جو وائٹ رنگ کا آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کے اندر جبسم پائے جاتی ہے اور یہ جو آپ کو پہاڑ کے بلکل چھوٹی پر اوپر کلہ نمہ پتھر نظر آ رہا ہے یہ کلہ نہیں ہے لیکن یہ ایک قدرتی پہاڑ بنا ہوا ہے اوچھے پہاڑوں پر مشتمل پہاڑی سلسلہ کو اسطانے نمک میں آپشاریں چشمیں اور جیلیں بھی واقعہ ہیں جن میں کلر کاہار جی، خبے کی جیل اور اوچھالی جیل سہر فرست اور خوبصورت چھیلیں ہیں سلسلہ کو اسطانے نمک میں کھیوڑا، کالابا اور ورچہ کے وسیع زخائر موجود ہیں جیوڑا میں نمک کے وسیع زخائر موجود ہیں اور اسی میں دنیا کی سب سے دوسری نمبر پر بڑی کان بھی شامل ہے اوچھے پہاڑ، کھنے جنگر، پیتے چشمیں اور دلکرش شیلوں پر واقعہ کوئی اسطانے نمک جو اللہ پر کا انعام ہے اور ان سے فائدہ اٹھانا انسان کا کام ہے موسیقی